سیاسی جماعتوں اور میں انتخابی موہم مریم نواز کے ذمہ آج سنگھ پورا میں انتخابی دفتر کا افتتاق کریں گے ستمبر دوہزار بائیس تک سائفر کی کوپی وزارت خارجہ کو واپس نہیں ملی سابق سیکرٹری خارجہ سوہل محمود کا سائفر کیس میں بیان سامنے آ گیا کہا سائفر سے متعلق آٹھ اپرل دوہزار بائیس کو کابینہ اجلاس ہوا ستائیس مارچ دوہزار بائیس کو سائفر شاہ محمود قریشی کے حوالے کیا بنی گالا میں ہنگامی میٹنگ ہوئی شاہ محمود قریشی اور آزم خان بھی موجود تھے میٹنگ کے بعد میں سائفر کی کوپی محفوظ رکھنے کے لیے ساتھ لے گیا میٹنگ کے کوئی منٹس تیار کرنے کا نہیں کہا گیا ادھر سائفر کیس کی سماعت کل تک ملتوی آزاد امیدوار سناولہ مستخیل کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی سپریم کورٹ میں چیف جوستس کی سربراہی میں بینچ نے اپیل پر سماعت کی این اے کانوے بھکر سے کاغذات منظور کرنے کا فیصلہ بحال چیف جوستس نے دوران سماعت ریمارکس دیئے یہ کوئی خطرناک آدمی ہے تو ہم الیکشن نہیں لڑنے دیں گے جوستس مسترد حلالی نے کہا سناولہ مستخیل پر ٹائر جلانے کا کیس ہے سنم جاوید اور شاکت بسرانے ایریکشن میں حصہ لینے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیرے دائر کرتی راز کو ایک بجے باہر کی دروازے کھڑکیاں توڑ سار کے بھی اندر آگرسے ہیں ایک کمرے کے اندر گئے ہیں ایک تو میرے نوازے کا قاسم اس کو لے لیا ملازمہ بارے ایک پکڑ لگے گئے قاسم کے بھالے دہر ان کو بھی پکڑ کے لے کے چلے گئے تمام کمروں کی انہوں نے تلاشی لیا جاوید حاشمی کی رہائش کا پر ورکرز کنونشن سینئر سلسدان کا پولس پر کارکنوں کو روکنے کا الزام کہا اہل کاروں نے میرے گھر کا محاصرہ کیا دروازے توڑے گئے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا چھاپے میں دماز سمیت گھر کے ملازمین گرفتار کرنے کا دعویٰ پولس اکام نے گرفتاری کی تصدیق نہ کی موسیقی میرا حصول یہ ہے کہ جس جگہ آج مسئلی نون کھڑی ہے مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے یہ میرا حق ہے الیکشن کے دوران آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں کبھی انٹی کررکشن بلا رہی ہے کبھی پولیس بلا رہی ہے کبھی نیب بلا رہی ہے کبھی اور لوگ بلا رہے ہیں کہ کون سی حساسد ہے جو الیکشن نہیں لڑ رہا ہو ساتھ یہ ہو رہا ہے جو الیکشن لڑ رہا ہو ساتھ کیا ہو رہا ہو آج پھر الیکشن درمیان ہی ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے میں تو سوال یہ ہے کیونکہ جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر الیکشن متنازہ بن جاتے ہیں میرا الیکشن کمیشن صاحب سے یہ گزارش ہے ٹیم جسٹر سے گزارش ہے اس عمل کو جتنا غیر متنازہ بنایا اتنا بھی تو ہوگا ملکی سینئر شاہ صدان شاہد خاکان عباسی نے موجودہ الیکشن بے مقصد قرار دے دیئے کہا انتخابات ملک کو انتشار کے علاوہ کچھ نہیں دیں گے اس طرح الیکشن کرانے سے ملک کسی صورت نہیں چلے گا پہلے کی طرح یہ سسٹم زیادہ دیر پر چلنے والا نہیں نون لگ جہاں کھڑی ہے میرا اس سے اتفاق نہیں سابق وزیراعظم میڈیا سے گفتگو میں مزید بولے آج بھی وقت ہے الیکشن کو غیر متنازے بنائیں سٹیک ہولڈرز اپنی ناک سے آگے دیکھیں سیاسی اور اسکری خیالت کو ایک میس پر بیٹھنا ہوگا عام انتخابات میں سیاسی اسیران اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی اور شیخ رشید پوستل بالک کی سہولت سے استفادہ کریں گے شادری پروی صلاحی بیڑی علی جیل سے ووٹ کاسٹ کریں گے 145 قیدیوں نے ووٹ کے لیے درخواست دے دی جیل حکام کے مطابق جیل میں پولنگ بوت بنا کر ووٹ کاسٹ کرڑی کی سہولت فراہم کی جائے گی پوستل بالک کی گنتی اور نتائج الیکشن کمیشن میں مرتب ہوگی تحریک انصاف کے بانی رہنما اور سابق اعتداروں کی قومی کانفرنس آج ہوگی بانی رہنما اور مستقبل کی حکمتیں عملی تیہ کریں گے کانفرنس میں پی ٹی آئی کے حوالے سے آہم فیصلے متوقع اکبر اس بابر نے مشاورت کے بعد قومی کانفرنس بلائی پشاور ہائی کوٹنی عدلیہ کی نگرانی میں الیکشن کرانے کی درخواست مسترد کر دی جسٹس شکیل احمد نے تحریک انصاف کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا پی ٹی آئی نے انتخابات عدلیہ کی نگرانی میں کروانے کے استدا کی تھی عدالت نے درخواست خارج کر دی سرکاری اسپتالوں کی ڈاکٹرز نرسز اور غیر طبی عملے کی الیکشن پر ڈیوٹیاں کراشکی اسپتالوں میں طبی سہولیات موطل ہونے کا خدشہ سوال اسپتال کے سوڈ ڈاکٹرز تین سو نرسز اور پچاس غیر طبی ملازمین کی پولنگ تربیت جاری حباسی شہدہ اسپتال کے ایک سو چوہتر ملازمین الیکشن ڈیوٹی دیں گے تربیت کے لیے عملے کی غیر موجود کی سے اسپتالوں کا نظام متاثر ہونے لگا ایلیکشن کے حوالے سے جو ڈیپلائمنٹس ہوتی ہیں وہ تین قسم کی ڈیپلائمنٹس ہوں گی ایک تو وہ ڈیپلائمنٹ ہوتی جو پولنگ اسٹیشنز پہ ہوتی ہے اس کا ایک فارمولا بنا ہوا ہے کہ جو موسٹ سینسٹیو اس پہ آٹھ کی ہوگی سینسٹیو پہ چھے اور نارمل پہ چار جو کیو آر ایف ہوتی ہے کوئٹ ریسپانس فورس وہ پیورلی ہماری کراچی پولیس کی ہوگی کیونکہ ان کو ایریا کا پتہ ہوتا ہے ڈینامکس کا پتہ ہوتا ہے پھر ہم اپنی ہی پولیس اگر کوئی لانڈ آر ریسٹیوشن ہوتی ہے تو ہم ہماری کوششی ہوگی کہ ہم اپنی ہی پولیس کو اس میں انگیج کریں ان کی ٹریننگز بھی اسی طرح کی ہیں کراچی کے بیشتر پولنگ سٹیشنز حساس اور انتہائی حساس پریویس سیکیورٹی گارڈ سے خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ اڈیشنل آئی جی کراچی خادم حسین رن نے کہا پینتالیس ہزار اہلکاروں کو تائینات کیا جائے گا پولیس کے پاس دس ہزار اہلکاروں کی کمی کراچی پولیس شیف نے عداد و شمار بتا دیے کہا خواتین اہلکاروں کی بڑی کمی کا سامنا ہے حکومت لیڈی ہیلس وزیٹرز فراہم کرے گی ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد کے ایم پیو جاری کرنے کا اختیار بحال اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم امتنا کی درخواست پر اختیار آرزی بحال کیا سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر فوریکین کو نوٹس جاری چیف جیسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تارک محمود نے حکمات جاری کیے جسٹس بابر سرطار نے دی سی کا ایم پیو جاری کرنے کا اختیار غیر قانونی قرار دیا تھا ایف بی آر نے تاجروں کو ٹیکس نیٹ ملانے کی سکیم فائنل کر لی تاجروں کے ریجسٹریشن کے لیے تاجر دوست موبالات تیار کر لی ذرا کے مطابق الیکشن سے پہلے تاجروں کے لیے ریٹیلر سکیم مطارف کرانے کا فیصلہ ایپ کے تحت ٹیکس نیٹ سے باہر تاجروں کو ریجسٹر کیا جائے گا دکانداروں کی آمدن کا ریکارڈ ایف بی آر کو محصول ہوگا آوران میں موبائل سون چاور لگانے والے پانچ محصول اقوا مغویوں کی گاڑی آوران سے سات کلومیٹر دور زلہ کیج سے ملی ذرا انتظامیہ کے مطابق مغویوں کا تعلق پنجاب سے ہے وازیابی کے لیے کوشش جاری موسیقی